اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسے شخصیت کے بارے میں جو کہ شہر رازہ پر میں اللہ کی حکم سے اور دریا پیر کے اجازت سے ظاہر ہوئے ہیں تو چلیے وڈیو شروع کرتے ہیں تو یہ بات ہے ایک شخص کی جو امان میں کام کیا کرتے تھے آٹھ سال کام کر رہے تھے اور انہوں نے ایک جگہ پر اپنا نیا گھر بنا دیا اس گلف کے پیسے سے جو کہ ان کے اتنے سالوں کی محنت تھی جب وہ گھر بن گیا تو اس گھر کو چیر گرنے لگی مطلب دیواری دو حصے میں بڑھ جاتے تھے اور جب بھی وہ گھر بنانے کی کوشش کرتے تو کوئی نہ کوئی گھر میں بیمار ہو جاتا تھا اور مصیبتیں آنا شروع ہو جاتی تھی تو پھر ایسا ہونے لگا تو وہ گھر چار پاس سال ویسے ہی کھنڈر رہا اور جب وہ گھر کا کام رک گیا تو وہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا وہ امان گئے پھر جہاں وہ کام کرتے تھے وہ بوس نے ان کو نوکری سے نکال دیا اور کہا اپنے ملک چلے جاؤ تمہارے لیے یہاں کوئی بھی کام نہیں ہے اور رزوان عمر گڑ کر آ گئے اپنا کام چھوڑ کے ایک کونڈے تر راجہ پور واپس پھر ان کو بشارتیں ہونے لگے کچھ اشارے ہونے لگے اور بچوں کو بھی کچھ خواب اور الگ چیزیں دکھنے لگے تو وہ ایک جگہ گئے جو کہ راجہ پور میں ایک گاو ہے سوندال نام کا وہاں حضرت ملاقل شاہ رحمت اللہ علیہ کا استانہ ہے وہاں پر سے سمجھ آیا کہ کوئی شخصیت ہے اس جگہ جہاں رزوان عمر گڑ کر انہوں نے گھر بنایا ہے پھر رزوان عمر گڑ کر ان کو جب سمجھ آیا کہ وہاں کچھ ہے تو انہوں نے گھر توڑ دیئے اپنا اور پھر گھر توڑنے کے بعد بشارت ہونے لگی آپ سب کو پتا ہے کہ اللہ تعالی نے تین مقلوقات کو بنائے ہیں جس میں تین مقلوق ہے ایک فرشتے جنات اور انسان اور ایک دن ایسا ہی ہوا جمعیرات کا دن تھا اور رزوان گڑ کر مگریب کے نماز کے بعد بیٹھے تھے دعا کے وقت اور ان پر ایک معاقل یعنی ایک اچھے پاک جنات کی حاضر ہوئے اور ساری حقیقت بتائی ان کے گھر والوں کو اور حکم دیا کہ نماز قرآن پڑھو ہماری عبادت نہ کرو ہم تو صرف دعا کرنے والے ایک فقیر ہیں سبحان اللہ اب حضرت تحمور شاہ نے کبھی نہیں کہا ہمیں سجدہ کرو ہمیں پوجھو ہماری بیروی کرو انہوں نے کہا نماز قرآن پڑھو تو ہی ہم آپ کے لئے دعا کریں گے اور دوستو یہ اسلام سے ثابت ہے کہ معاقلوں کی حاضری آتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ ولی کی حاضری کیسے اولیاء اللہ جسم کے باہر ہوتے ہیں کسی انسان یا ولی کی روم کسی انسان میں جا نہیں سکتی وہ ولی جسم کے باہر جو کہتے ہیں وہ معاقل جسم کے اندر جو ہوتا ہے وہ کہتا ہے الحمدللہ آج تک حضرت تحمور شاہ کے در سے بانجو نے اولاد پائی اور بہت سارے کام ہوئے پر وہ بس یہی کہتے ہیں نماز سے مدد لو ہم تو فقیر ہیں ہمیں خدا نہ مانو اور آج کونڈٹر میں سرکار حضرت پیر تحمور شاہ رفائی جلوہ فروز ہے اور وہاں پر الحمدللہ آج مزا موجود ہے لوگ سوال اٹھانے لگے کہ ایسے کیسے ہو گیا تو یہ رزوان عمر گڑھ کر جو یہاں کے خادیم ہے وہ وشالگڑ بابا ملک ریحان ان کے درگاہ پر جا کر سچ چھوٹ کی بیڑی پہنے اور الحمدللہ سچ ثابت ہو گیا اور بیڑی ٹوٹ گئی ویڈیو آپ کو آ رہی ہوں گی اوپر یہ جو پیر ہے حضرت تحمور شاہ بابا ان کا شزرہ شریف موجود ہے اور ان کے والد کا نام ہے حضرت تحمور فقر الدین شاہ اور دادا کا نام تحمور نواب شاہ اجمیری جن کا استانہ میرج میں ہے الحمدللہ یہ شاہ کھاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا سلسلہ رفائی ان کا عرص بارہ رجب کو منایا جاتا ہے ان کے بہت سارے کرامت ہیں ان کے مزار مبارک سانس لیتے ہوئے بھی دیکھی گئی ہے اور جس نے بھی یہ شخصیت کا مزاق بنایا ہے اس کو سبق ضرور ملا ہے بے شک اللہ رب العزت فرماتے ہیں قرآن میں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی اس کو میں اعلان جنگ دیتا ہوں اور کون ہے جو اللہ سے جنگ کرے بے شک یہ اللہ کے نیک ولی ہے آپ لوگوں کے باتوں میں یقین نہ کرتے ہوئے سج جانے نہ کی کسی نے کہے دیا کہ اچھانک کیسے مزار آگئی حاضری آنے لگی کیا معاملہ ہے بینا سوچے سمجھے کچھ نہ کہے حضرت پیر تیمور شاہ رفعی رحمت اللہ علیہ یمن سے تقریباً تین سو پچاس سال پہلے تشریف لائے تھے بھارت میں اور آ کر یہاں بس گئے تھے یہ ویڈیو اس لیے بنایا گیا ہے کہ آپ کو سچ کا پتا لگے بینا سوچے سمجھے کچھ نہ بولے کوئی ہستی کیسے ہے اللہ وہ عالم اللہ بہتر جانتا ہے پر وہ سچ ہے یہی ہے الحمدللہ موسیقی